سوچو جب چلے رہے ہو نا راست جلے کچھ لوگ ملے کہا ہمیں ضرورت بھی آج لگئے کچھ ہے جو زادر آپ اور شہزادوں کے پاس ہوا کہ اس کے عوالی کے لیے لوجاؤ گا حسنین کریمین میں دیکھیں اپنا سب سب چل دیئے لیے آج اگر کہہ دیا جائے کہ ساتھ جلسے کے لیے پچاس روپے چاہیئے جیب میں ہاتھ راتے کہتا سو روپے بچھو روپے بس صبح کو گوشتا ہے کہ شام دیئے آئے حساب لگا کہ جیب میں ہاتھ رہنے دیتا نکالتا نہیں بہا رہا ہو یا آپ کبھی اگر ان کے نام پہ مانا جائے گا تو جیبیں خالی کر دیا گیا حقیدہ یہ رکھا کہ میں نے اپنی جیب آپ کے نام پہ خالی کی ہے میرا بھر کیسے سلے گا یہ آپ جانے آپ کے مانا آگا حقیدے میں دلست کر کر یہ آرے حقیدے بڑے فریزوں رو گئے بس گور کریں سب کچھ دیتی اور کیا کرتے ہیں آج مارے دروازے پہ فتیر آتا ہے تو یوں دیکھتے ہی ہو سکتے ہیں اور دینا تو ہوتا نہیں ہے کہتے شرم نہیں ہوں بھی تجھے دے مام نے چلایا تھا ہٹا 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 کٹا کام کر لیتا تھا اور یار جب تیرے دروازے پہ بکاری آئے نہ تو یہ سوچا کر پتا نہیں ہوں اسی غلطی کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا غصبات بہتا ہے اسے دیکھ کے تو سبق حاصل کھا کر اگر تو دے بھی سکتا تو کسی کو غصبات بہتا ہے کسی کو ضلیل بھی مت کر کر اگر تو دے نہیں سکتا تو کسی کی عزت اچھان لے کا تجھے حق دی نہیں ہے دروازے پہ کوئی سائل آئے میرے وضوئر کا پران ہے اگر ترے دروازے پہ کوئی ضرورت بن آئے تو یہ مت دے 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 ویٹ کے آیا ہے یہ دیکھ ضرورت سے آیا ہے اگر تو دے سکتا اس کی ضرورت پوری کر دے اوہ یار یہ ہمیں سکھایا گیا ہے یا آج ہاں حصبہ کرتے ہیں کتنی کتنی گانیاں دیتے ہیں اگر پارٹنے پہ آتے ہیں رمضان میں امیروں کے دروازوں پہ اس کام لگا کرتے ہیں تو کیمرے پہلے لگا کرتے ہیں ضرورت کا سمان بات بلایا جاتا ہے تو غریبوں کی لمبی لائن لگا دی جاتی ہے وہ صبح سے تپہ پہ روزے کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں کیوں کرے ہو وہ صحیح ساتھ آج کپلے تقسیل کرے گے کوئی کہتا ہے کہ ایر کا تحقہ تقسیل کرے گے کہ کوئی آن سوا سے تپہ رو گئی ہے ایسے کہ اپنے کمرے میں ایسی میں لیٹا ہوا ہے ضرور لائن میں کھڑا ہے تو شرک کیا کرو حیات کیا کرو تو کسی کو حضور سلیل نہ کیا کرو تو سوچو سوہی آج جس لائن میں قریب کھڑے ہیں خدا کی بارکاہ میں دھیر نکی ہے والاک وقت مور اگر گلچا دے تو ملیوں میں ربا کے تخت سے تختے پلٹا سکتا ہے چلچسی کو خریر بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے امیر بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے خریر بنا کس بات پر ہے اگر تجھے پتا لگائے گا تو اگر تروازد میں مصطفیٰ کا امتی آیا کرو تو یہاں پیر میں لگایا ہے اس نے چھوڑے گیا کرو اپنے عشق گھون جایا ہے صرف مصطفیٰ کی نسبت یاد کریا کرو جاراک امتی خلا کے کسی سوہوں پر عزب زندی آیا کرو تو دو زندل مری کے دن کری دے اللہ میری امیر بھولی رہتے لیکن اگر ہم ٹائم سے نکھلئے تو ہمیں امیر کون رہے گا آتے ہیں گریبوں کی ویڈیو رہائی جاتے ہیں افبار میں خوٹ اچھا پہ جاتے ہیں تو یاد اگر اس کی جگہ تیرے بیٹی کی ویڈیو بائرل کی جائے تو اگر ان گریبوں کی جگہ تیرے پچھوں کو لگ رہے ہیں افبار میں خوٹ اچھا پہ جائے اس پہ کیا گزرے گی یہ بس سمجھنا گریبوں کا کوئی واضح نہیں ہے خدا کی قسم جس کا کوئی واضح نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ باری سے کسی کو لاباری سے سمجھنا اور صلح نہیں مت کرنا کسی پر لاباری سے سمجھ کر کے اللہ نے طاقت دیئے تو صحیح استعمال کرنا غلط استعمال نہ کرنا یہ تاریخ پر بلا ہے اور یہی پیغام اکر بلا ہے آج بندے کو جناسی طاقت نہیں جائے اگر تو وہ غریبوں کو نکلنے ہی نہیں لے اگر فور گلر والا سامنے ایسا آرائے موٹر سائیکل والے کی خیر ہیں موٹر سائیکل والے کی نظر میں سائیکل والے کی اوقات نہیں سائیکل والے کی نظر میں پیتر والے کی اوقات نہیں اور پیتر والے کی نظر میں ننگ پیر والے کی اوقات نہیں اور ننگ پیر والے کی نظر میں مہتار چیز کی اوقات نہیں کیا یہ ہے ہمارا اسلام یہ ہمارا دین ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زوروں سے پیار کیا کرو غریبوں سے پیار کیا کرو ہمارے سراج میں کمی بہت بڑی ہے مبارک بھائی یہ بھائی ہر ڈاکٹر بن گیا دوسرا بھر مزدور ہے مزدور کو اپنا بھائی کہنے تیار رہی ہے کیوں کیوں ایک بات بتا تو بڑے پتے کی بات ہوتا رہا چھوٹے بھائی میری بات ہو اگر چھوٹے کامیاب ہوتے ہیں تو اکثر ان کی کامیابی کے پیچھے بڑھو کامیاب ہوتا ہے اگر چھوٹا ڈاکٹر بنائے نا تو داکٹر بننے کے بعد اس لیے کہ اگر اس نے مزدوری نہ کی ہوگی تو تیری ایک دن کی فیض نہیں بھری جائے جاتی اگر اس نے سورج اپنے سر پر لے کر کے تیرے اوپر سایہ میں دیا ہوتا تھا تو آج تیری یوں جی سکتا تھا آج ہاں اگر پڑے ہوگئے تو تیری دیکھنی تیار نہیں تو کوئی پوچھے یہ کون تیری بستی میں کہتا میرا پروزی بھائی کو بھائی کہنے تیار رہی بھائی ماسٹر کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو کہتا نہیں بھائی آپ ذرا تو پہر سے بھائی ہو جانا اس لیے کہ میرے خرم پی آئی پی مہمان آنے والے ہیں تمہیں دیکھنے کے تو شرم سے میری گر پر جن جائے گی بھائی آپ کس کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے یہ جیسے میں ترہا پرائی لگنا ہے ترہا خوب ہے یہ بھی اسی ماں کی قود میں پلا ہے جس ماں کی قود ہوئے تو پلا ہے کہتا کہ آپ پاہ تو پہر سے پی آئی پی مہمان آنے والے ہیں اوہ خدا کا سنسار اللہ کے آزاب سے اگر تجھے پاہ پر بنایا ہے تو ہر بھی کمرت میں بنایا ہے اگر تجھے نگر میں دوسرے کرم نہ کیا ہوگا تو تیرے ہاتھ میں بھی پھیلا ہوگا تیرے ہاتھ میں بھی مزدوری کا سماع ہوگا اللہ کا پر آج بھائیوں کو یہ کہہ کے بھی توڑ دیا جاتا ہے میں کہتا کہ میرے پھر میں قدم نہ پرک دے گا اس لیے کہ تم غریب ہو میں قریر ہوں میرے مہمان کے پھر پھنکیل کی کپر ہوگے تمہارے پردک میں میں نے کچھ ایلے کا پر ہوگے اوہ یار سوچوں نہ کرو اس کے پاتھ کے کہتے ہیں ملانہ در تاگیز کے کوسوں ان کے پاتھوں سے پھر پچھ نہیں ملنے والا ہے اگر تُنہے بھائی کا تنگ دکھایا ہے تو کوئی کوئی سینے سے لگانے کیلئے پیدا نہیں ہوں گا کہ جا لکھاؤں کی ضروری اللہ تو بولو کہ تراغوں میں پھر پھار رہا پہلے ایسا کیا کرتا اگر ترے قریب میں ترہ قریب بھائی رہا کھاؤں آج ترے دسترخان کے اچھا کھانا بنا قریب بھائی چکی سے کھانا رہا تو کہ دسترخان کا کھانا ہٹھا قریب بھائی کے دوازے پر چلا جا پر بھائی رکھتا امدل سے آباز آئی گی کون ہو کہتے ہیں کہ ترہ بھائی آیا ہے اوہ چھنے کے پاتھ اس کے دسترخان پر اپنا لے جائے اس کے کھانا اپنے آگے رکھے اپنا کھانا اسے جائے رکھے اوہ یا اپنے ہاتھ سو جھکمے بڑا بھائی کے نومے دے دے اوہ خدا کی خوشن ترے ہاتھ کا دیا ہوا مکمہ جیسے حلق کا دیچے جائے گا ادھر مکمہ چگل کو جائے گا چگل کو دھنڈا کرے گا ادھر بھائی چگل دھنڈا ہو ادھر نبیل راوہ اس پسادہ سے لاغی ہو جائے اوہ یار مجھے جنمت باٹھ میں نہیں آتی مجھے نہیں آتی حسینی بھائی ہے جو دھائیوں کا حق ادا کرتا ہے سمجھ رہے میری بات حسینی بھائی ہے جو دھائیوں کا حق ادا کرتا ہے غور کرنا پیارے میری بات میں توجہ دونا دینا آپ شہزادیں چلے رہے ہیں مانگ لیا کسی میں حضرت جو ہو وہ ہمیں کچھ مدد کر دے آپ کے پاس جو کا سب کچھ دے دیا سطر کرتے پڑھ کے سوڑھوڑی سبین کا فاصلہ تھا کوئی کم دونا تھا چھے سو کلومیٹر تقریباً سارے چھے سو کلومیٹر لگتا ہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کے مدینے کی حاضری نصیب فرماتے اور بھر میں میری بات میں چلتے چلتے بھوگ لگی زادہ راہ کچھ تھانے گی آقا حسین نے حسن صحاب پکڑا پکڑ کے کہنے لگے بھائی حیوگ لگی ہے پھر کہا کوئی انتظام نہیں ہو جائے گا آقا چلو اللہ انتظام کرے گا یہ کہتے ہیں کہ آگے بڑے زادہ تروازے پہ آواز نہیں کوئی ہے ایک خاتون باہر مکلی آکے دیکھا چھے رکھو کیا بات ہے بیٹا کا کا ماں پھنک لگی ہے کھانے کو کچھ مل جائے گا جیسے اتنی بات کہی خاتون کہنے لگے بیٹے گھر میں تو کھانے کچھ لگی ہے ہاں ایک پیالہ دوند کا موجود ہے کیا دوند لادوں کا حاملہ دیجئے یہ ماں نے دوند کا پیالہ دیا ہے آدھا پیالہ آقا حسن نے دوند پیا آدھا پیالہ دوند آقا حسن نے پیا شہزادوں میں آدھا آدھا پیالہ دوند پیا جب جانے لگے ماں نے آواز دی اور بچو میرے بیٹے بڑا پھیرے تو دونوں شہزادے پھیر گئے ماں کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے ذرا ایک بار جاتے جائے ماں کام تو بتا کے چلے جاؤ وہ ماں کتنے نصیبوں والی ہوگی جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہوگا کتنی مقدر والی ماں ہوگی جس کی دودھ میں ایسے بیٹے پلے ہوں گے حسنین کری میں نے اس کو ذائب آئے کہنے لگے ماں ماں پوچھ کے کیا کرے گی کبھی فکتہ مل جائے تو ہمارے مصطفیٰ کے مدینے آ جا گا تو ہی ہمارا پتا مل جائے گا اللہ وہاں پر یہ کہہ کے شہزادے ماں پسا جئے ہیں کچھ سال گزرے گئے ایک دن کیا ہوا مدینہ شریف میں یہی خاتون پھوم رہی تھی اور اچانک امام حسین کی نگاہ پڑی بھی دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں آج پکڑا کہنے لگے ماں میرے گھر کی مہمان بنوگی یہ کنیاں وہ پتا نہ تھا ٹھیکے بیٹے آپ پھر لائے ہیں سی دن تک اس خاتون کی زندگی سی دن کے بعد آتھون کہنے لگے بیٹے میں جانا چاہتی ہوں اللہ ممبر ذرا قور سو سونا آپ نہ فرمایا ماں جانا ہے کہا آپ نے ایک ہزار پکریاں لی اور ایک ہزار دہم لیے ہیں پوری خاتون کی گو دو دہم رکھے اور پکریوں کر رہے بڑے اشارہ کر کے پہا ماں یہ درہم میری طرف سے ہے یہ پکریوں کر رہے بڑے بھی میری طرف سے ہے پوری جب جانے لگی ہاتھ پکر کے کہنے لگے ماں پھر ابھی تم پاکھے پیالے دھوٹ مہم ملا گئے تھے ابھی آتھا پیالا باتی ہے یہ کہتے آقا حسین کی چوکر کے حسن کی چوکر پلائے کہتے بھائی پہچانا تھا تُن کو کوئی امام حسن نے پیکھا دیکھے کے بعد پہچان نہ آئے کہا ڑھائی تم نے کیا کہتے دیا کہتے ایک ہزار دحم دیئے ہیں ایک ہزار دحم دیئے ہیں اتنا سمنہ تھا حسن مسکرائے کہتے بھائی میں تم سے بڑا ہوں بجلے میں تم سے بڑا ہوں تو اس لئے اگر و زیادہ بن crossing آپ نے دو ہزار دیئے ہیں دو ہزار دحم دیئے ہیں تین ہزار دکریوں ہو گئے ہیں تین ہزار دندھوں ہو گئے ہیں پوری جب چلنے لگی پہ ٹھیک میں اس جنہ سے بکریاں باہر تک کیسے دے کے جاؤں کیوں بیٹاں ہاں پہنچا دیتے ہیں تو انہوں نے شہزادے باہر تک آئے ہیں بکری پہنچانے کے لیے جب مدینہ شریف کے باہر آئے خاتون جب جانے لگی تھی مرکہ کہنے لگی بیٹو اے اتنی مہربانی کی ہے ایک بار زیادہ پتاتے تو تم کون ہو جب کتنا کہا شہزادے مسکرائے آئے کہ کہتے ہیں باہر ہمیں نہیں پہچانا ہے ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے کون ہو پہتے تھے کارمائی باہر ایک دن ترے دروازے پر تو شہزادے آئے تھے ہم بیٹے آئے تھے انہوں نے دودھ مانگا تھا ہم مانگا تھا وہی شہزادے تھے آدھا پیانا میں نے پیرا تھا آدھا میرے بھائی حسن نے پیرا تھا وہی شہزادے تھے بھوڑی کہنے لگی میرے بچوں وہاں انہوں نے دودھا پترا دیا ہے کہتے ہیں نہیں ماں یہ جو تجھے دیا ہے یہ پترا نہیں ہو یہ کھوارے کھڑ کی بھی چک جہی کھوارے تنسل جاتا ہے تو شہلی آب بھی جایا ہے بابا یہ تو کھوارے کھڑ کا انسل ہے میں کہیں پاپ پتر لے گی تو کیا بتا لے گے میدانے اگیاں مفرد ہوگا مستقا بھی ہوں گے ماں کا کمہ بھی ہوں گی دابا علی بھی ہوں گے کھوڑا اسے دے گے کھوڑا دے گے پچھا ساتھوں نے کہا بابا کیوں تو اب اندرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یاد حسین کونفرنٹ نعرہ تکبیر خیلیت ہے سارے لوگ اللہ اکبر آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار اچھا ایسا ہے خود بھید دیں اور خود قدید دیں یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا اگر شخابت پہ بات آئی جائے تو راتیں انہیں پڑ جائیں گی